بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں دعائیں امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب میں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے استخارہ کروائیں اور استخارہ کی ایمیل آپ کو سینڈ کر دی گئی ہر ویڈیو میں آپ وہاں سے بحث آنے لے سکتے ہیں یہ تو آپ کمرس بوکس میں بات کر کے بھی ایمیل حاصل کر سکتے ہیں آج یہ سب سے پیاری احادیث کی طرف چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی زبان کو پکڑے رکھو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو کچھ پھولتے ہیں کیا اس پر ہماری گریفت ہوگی آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معات اللہ تمہارا بھلا کرے جہنم میں لوگ زیادہ تر اپنی زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے اوندے ہوں گرے پڑے ہوں گے اس حدیث کا چھوٹا سمفہوں یہ ہے کہ اپنی زبان کو کیونکہ ایک زبان ہی ہے جو انسان کو دور تک لے جاتی ہے انسان کا کوئی اور جسم ہاتھ پہوں کام تب کرتے ہیں جب زبان بہوتی ہے اگر کسی کا قتل بھی کرنا ہو تو الفاظ کی سختی سے باسانی قتل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اپنی زبان کو اگر آپ نے اپنے قابو میں رکھ لیا تو سمجھ لیں آپ کی زندگی اور آخر دنیا دونوں سبر گئی اسے کے ساتھ آپ کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے بہت زیادہ فرمائش پر پیش کیے جانے والے وظیفوں میں آپ کے ساتھ ایک میں ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے دور جا چکے ہیں جو آپ کے بہت عزیز ہیں اور آپ سے ناراض ہیں وہ روٹ گئے ہیں آپ ان کو منانا چاہتے ہو وہ روٹے ان کو منانے کے لئے یہ وظیفہ کریں اگر آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہو بہت دل سے اس کی عزت بھی کرتے ہو تو پھر یہ وظیفہ کریں شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے جو آج میں طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی آپ کو صرف اس کی سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے غلط اس کا کبھی استعمال نہ کیجئے گا جو آدمی لفظ آپ کو بتانے لگی ہوں لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سمد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے فلا بن فلا اب فلا کون ہے فلا جو آپ ہیں بن جس کی آپ اولاد ہیں اپنی یعنی والدہ کا نام وہ بھی آپ ساتھ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد مطلب کہ آپ کس کے لئے یہ کر رہے ہیں فلا بن فلا وہ کون ہیں جیسے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھا تو اللہ خوب کے بعد فلا جب لکھیں گے تو اس کا نام لکھئے گا اور ساتھ میں اس کی والدہ کا نام فلا بن فلا کا نام لکھئے گا سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمرس بکس میں بات کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اروجِ ماں بروز جمعے کے دن آپ نے یہ پہلے لکھنا ہے لکھ کر آپ نے اپنی بازو پر باننا ہے سیدھی بازو پر اس کے بعد صرف اور صرف ایک سو گیا ہے مرتبہ آپ نے یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پڑ کر اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وراد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ